پارٹی ٹی وی چینل کا مشہور زمانہ ریالٹی شو بگ باس ناظرین میں بہت مقبول ہے جس کی وجہ سے اس کے اب تک کئی سیزن آن ائر ہو چکے ہیں اس ریالٹی شو کی خاص پہچان بگ باس خود ہیں جنہیں ٹی وی سکرین پر کسی نے نہیں دیکھا لیکن ان کی آواز سن کر سبی لوگ پہچان سکتے ہیں کہ یہ بگ باس کی آواز ہیں بگ باس کا اپنا ایک خاص انداز گفتگو ہے جس میں وہ اس گھر کے افراد سے باتچیت کرتے ہیں اور انہیں ہدایات دیتے ہیں یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ آخر بگ باس ہے کیسے یہ جگردار آواز کس کی ہے تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اصلے بگ باس کون ہے وائس آرٹس ویجے وکرم سنگھ نے گزشتہ روز بھارتی ویب چینل اور ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیا اور اپنے کردار اور کریئر کے حوالے سے گفتگو کی بگ باس کون ہیں کیا ہیں بھارتی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق ویجے وکرم سنگھ دراصل ایک ممتاز وائس آرٹسٹ ہیں اداکار وائس اور کمیونکیشن کوچ اور موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کے پاس 18 سال سے زیادہ کا تجربہ ہے اپنے ورسٹائل آواز کے حوالے سے مشہور ویجے وکرم سنگھ نے بگ باس اور کون بنے گا کروڑ پتی جیسے مشہور ٹی وی شوز میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور دی فیملی مین اور مرزا پور جیسی ویب سیریز میں اداکاری بھی کی انہوں نے اپنی آواز میں چینل جگرافک اور دیگر میڈیا اوٹلیٹس کے لیے دستاویزی فلمیں بھی بنائی ہیں انہوں نے اندیکھی اور سپیشل اوپس جیسی مشہور سیریز میں کرداروں کے ساتھ اداکاری میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور کنڈر بلوک باسٹر چارلی سات سو ستتر میں ایک قابل ذکر معاون کردار ادا کیا بین الاقوامی کاروبار میں ایم بی اور وائس کوچنگ میں مہارت کے ساتھ وہ ایک ورسٹائل پروفیشنل بھی ہیں جو آواز کی موڈیلیشن اور کمیونکیشن کی مہارتوں پر ورک شاپ کا انعقاد کرتے رہتے ہیں